بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈاکٹر شہباز گل جو کہ بہت عرصہ سے پولیس کے گرفت میں ہیں ان کی والدہ کا آج پہلا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے اس ویڈیو میں ان کی والدہ اپنے بیٹے سے ملنے کی بار بار اپیل کر رہی ہیں ان کو فنا کریں گے ان کے گھروں میں جا کے انہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا اور وہ یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ ہم اس حکومت کو انشاءاللہ تعالی فنا کر دیں گے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی کی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے آب بیٹا میں ایک ماں ہوں جو اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہے جو بہت بوری حالت میں ہے خدا کے لیے یہ بتائیں ایک ویل چیئر پہ بیٹھی ماں ان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے میں نے ان سے ایک ریکوست کی تھی کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اتنے ظالموں کی موجودگی میں اگر میں ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا ظلم ہے میں تشمیری ہوں میں سری نگر میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے جو بھارتی فوجہ خدا کی قسم وہ بھی یہ ظلم نہیں کرتی جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی عزت کا پاس رکھتی ہے وہ بھی جس وقت کرفی ہوتا ہے گھروں میں سبسیاں پہنچاتی ہے اتنا ظلم اتنی اندھیر نگری کسی نے نہیں کی جو انہوں نے مچائی ہوئی ہے ہم کبھی بھی شہباز گھر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم اب یہاں آئیں گے اور یہاں آ کے بیٹھیں گے باری باری ساری باریاں دیں گے اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے ہم ان کو پناہ کریں گے ان کے گھروں میں جا کے انہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہم گھروں سے نہیں نکلے تھے لیکن یہ بیٹھی یہ یہ ٹوٹے گھٹنے بھی نہیں روک سکے تو مرنے کے لیے گولی کھانے کے لیے تو میں کسی آ سکتی ہوں کام اپنے کسی بیٹے کو بچانے کے لیے تو آگے کھڑی ہو سکتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے بعد جدو جایت کہہ دے لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے ہم باز نہیں آئیں گے یہ جو کہ سنتا ہے وہ سن لے خدا کے لیے جھاگو ایسی ہنامی کی ضرورت نہیں ہے پہ روی ہلا میتھی ہی